ارشاد انساری صاحب یو ایس ایس ہے جناب انساری صاحب اسلامی اپن جی انساری صاحب ایک تو میں کامنٹ سے اور ایک سوال اگر اجازت دیاں تو میں عرض کروں جی جی انساری صاحب ایک کامنٹ سے یہ تھا کہ لاس ویک میں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو تحریک جدید اور جناد اندظام نو کا جو دور چل رہا ہے اس کا جو شروع کیا ہے بشرتی محمد صاحب نے وہ آرامہ سے قیامت ظاہر ہونے کے بعد مفید نہیں ہے میرا سوال یہ ہے آج کا کہ ایک نظام نو کے معنی ہے حق جو اسلام کو بیش کرنا حق جو اسلام میں معاشی نظام بھی داخل ہے اور اقایت کی صلاح بھی اور روحانیت کی صلاح بھی مگر تب یہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں علامات سے قیامت کے تو اس کا نفاظ جو ہے لاحاصل اور بے سود رہے گا تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ سیکھا آرامہ صاحب پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی میرے خیال میں تو اس کا جواب وہی دیں گے جو پچھلی دفعہ دیا تھا کافی تفصیل سے دیا تھا آج آپ نے سوال تقریباً انساری صاحب آپ نے دور آیا ہے پچھلی دفعہ تحریک جدید کے حوالے سے تھا آج نظام نو کے حوالے سے لیکن آپ کا سوال مجھے لگتا ہے اگر میں غلط ہوں تو درست کی ضرور فرمائیے گا برا نہ منائیے گا میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اپنے سوال کو آج آپ نے ریپیٹ کیا ہے لہٰذا ہم اپنے جواب کو ریپیٹ کریں گے کیوں جی انسیلہ صاحب میرا سوال جو پچھلی دفعہ جواب دیا تھا وہ بات وہی ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں علامات قیامت کس بنا پہ آپ مان رہے ہیں اس بنا پہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان فرمائی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں اگر اس بات پہ آپ علامات قیامت ورنہ آپ کو کیسے علم کے قیامت کب ہونے میں رہی ہے اور کون سی علامات ہیں میں اور آپ زیادہ بکر تو نہیں علامات میں بنا رہے اگر اس بنا پہ آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو علامات بتائی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں تو انہی علامات میں آپ اس علامت کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آئے گا جو دجال کو قتل کرے گا مسیح آئے گا جو سلیب کو توڑے گا مسیح آئے گا جو خنزیر کو قتل کرے گا مسیح آئے گا جو دین کو زندہ کرے گا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کے یعنو کی باتیں فضول ہیں بے مقصد ہیں قیامت آنے والی ہے اگر آپ اشرات ساتھ اور علامات ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مانتے ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا کہ جب یہ باتیں ہو جائیں اور آپ کی بات تو ہمارے حق میں جا رہی ہے کہ آپ یہ بان رہے ہیں کہ وہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں دجال کا ظاہر ہو گیا یعجوج ماجوج ظاہر ہو گیا دابا کا خروج ہو گیا تو اس لیے ضروری ہے کہ اب وہ مسیح بھی آئے جو دجال کو قتل کرے گا اور یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقص صادقین تھے آپ کی باتیں جب باقی آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہیں تو امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جس آنے والے کی بشارت دی کی تھی کہ دین کو زندہ کرے گا وہ کہاں ہے وہ آ چکا ہے یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا یہ راز تم کو شمس و کمر بھی بتا چکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بتائی تھی اس شخص کے سچائی کے لیے وہ ساری ظاہر ہو چکی ہیں اب اگر اگر بھی لگو نہ دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ملکل جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ